بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس کے لیکچر میں ہم نے آپ کے بک کے چپرے نمبر فور کا باقاعدہ آغاز کر لیا تھا اس ٹاپک کے ساتھ کی وائے بھی اسٹیڈی کمپیوٹر سائنس یعنی ہمیں کمپیوٹر کو اسٹیڈی کرنے کی ضرورت کی ہیں آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کو کس طریقے سے بزنس کی فیلز میں استعمال کیا جا رہا ہے یا بزنس کی فیلز میں کس طریقے سے یہ کمپیوٹر کا رامد ہے تو یہ اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں دوستو بزنس کا لفظ نکلا ہے بزی سے یعنی doing something یا پھر ایسی ارگنیزیشنز جہاں لوگ مل کر کام کر دائیں ہوں تاکہ ان ارگنیزیشنز کو فائدہ پہنچا سکیں تو یہ کہلاتا ہے بزنس یعنی بزنس کے معنی ہیں اس طرح کا کوئی کام کرنا جس کے ذریعے آپ profit حاصل کر سکیں earn کر سکیں پیسے کما سکیں وہ بزنس کوئی home بزنس بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ stitching cooking کا بزنس اور کوئی international بزنس بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ clothing وغیرہ کا اور آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے الگ الگ بزنس میں کمپیوٹر کو استعمال کر کے organization اپنے کاموں کو آسان بنا رہی ہے اور friends ہم سب سے پہلے جس بزنس کی بات کریں گے وہ ہے marketing تو marketing کے معنی ہوتے ہیں اپنی product کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو خریدیں تو dear friends اب آپ یہ مان لیں کہ آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے نہ ہی internet ہے internet بھی کمپیوٹر کا ہی part ہے تو اب آپ marketing کیسے کریں گے اور friends اگر آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے تو آپ کو لوگوں کے گھر گھر جا کر اپنی product کو دکھانا ہوگا جس میں نہ صرف محنت حقن بلکہ آپ کا بہت سا وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے جبکہ کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے مختلف software جیسے کہ adopt photoshop illustrator کے ذریعے آپ اپنی product کا خوبصورت سا advertisement بنا سکتے ہیں اور اس advertisement کو ٹی وی اور internet پر ڈال دیں تو دوشوں کتنی آسانی سے آپ کی product منٹو میں پوری دنیا دیکھ سکے گی بلکہ اب تو ٹی ویز میں ڈراماز کم اور advertisement زیادہ ہوتے ہیں یعنی marketing کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ ہے advertisement اور advertisement بنائی جاتی ہے کمپیوٹر کے ذریعے جیسے کہ میں نے آپ کو software بھی بتائے تو الگ الگ طرح کے software ان تمام advertisements کو ان تمام graphics کو بناتے ہیں اور اس کے علاوہ اب تو کمپیوٹر میں طرح طرح کی marketing applications آگئی ہیں جو کہ چار major elements پر focus کرتی ہیں جن میں سب سے پہلے ہے product یعنی ان marketing applications کے ذریعے آپ اپنی product کی خصوصیات کو اور اُبھار سکتے ہیں second one is promotion دوستو promotion بھی in the sense of marketing یہ آتا ہے یعنی features کے بعد وہ applications آپ کو بتاتی ہیں پیش 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 کرنا ہے آیا اس کو publicly through internet promote کرنا ہے یا personally الگ الگ جا کر لوگوں کو message کر اس کے بارے میں بتانا ہے سکتے ہیں تمام چیزیں بھی وہ marketing applications guide کرتی ہیں اس کے بعد جو تیسرا element ہے وہ ہے place friends marketing کے لیے place کا sector بہت important ہوتا ہے for example آپ meet کا business کرتے ہیں گوش کا business کرتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے advertisement بھی بنا لیا یعنی کوئی بہت اچھا سا ایک advertisement بھی بنا لیا اس کی promotion بھی کر لیکن جس جگہ آپ اپنی product کو sale کر رہے ہیں وہاں لوگ گوش ہی نہیں کھاتے تو آپ کی تمام چیزیں بیکار گئی تو friends اب computer پر multiple apps آگئی ہیں جو آپ کی product کی بنا پر آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کی product کی سب سے زیادہ sale کس area city اور country میں ہوگی اس طرح جب آپ اپنی product کے لیے صحیح place decide کریں گے تو آپ کو اتنا ہی profit ہوگا اس کے بعد جو آخری element ہے وہ ہے price marketing applications صرف place promotion اور product کو enhance کرنے کا نہیں بتاتی بلکہ تمام دنیا کی سروے کو مدی نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتاتی ہے جو product آپ نے بنائی ہے اس کیا ہونے چاہیے دوستو یہ تھے وہ تمام elements جن پر کمپیوٹر پر بنائی گئی کوئی marketing applications ان تمام elements پر فوکس کرتی ہے جس کمپیوٹر کس طریقے سے آپ پانک سائدہ پہنچا رہے ہیں اس کے بعد جو اگلی کمپیوٹر بیز ہے یعنی کمپیوٹر کے بغیر یہ کمپیوٹر چل ہی نہیں سکتی وہ ہے stock exchange دوستو ہو سکتا ہے اب stock exchange کا نام آپ کے لیے نیا ہو تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ stock کے معنی ہیں کسی بھی company کے shares اور exchange means ایسی جگہ جہاں ان stocks کو بیچا اور خریدا جا سکے اب اگر پہلے کی بات کی جائے جب stock markets میں کمپیوٹر کا استعمال اتنا عام نہیں ہوا تھا تو لوگ stock exchange جاتے تھے یعنی ایسی جگہ جہاں پر ان shares کو بیچا اور خریدا جاتا تھا تو وہاں جاتے تھے پھر جن بھی companies کے stocks جن بھی companies کے shares top پر جا رہے ہوتے تھے ان کو خرید لیتے تھے اب for example آپ نے stocks کو خریدا اور گھر آ گئے اور گھر آنے کے بعد ان shares کی ویلیو گر گئی ان کے پیسے گر گئی تو اس کے نتیجے میں آپ کی رقم بھی ڈوب گئی لیکن اب computers کے ذریعے ایسی apps آگئی ہیں جن کے ذریعے آپ منٹو میں جو بھی stocks کے اندر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ سے دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان apps کے ذریعے shares کو خرید بھی سکتے ہیں اور بیج بھی سکتے ہیں ایک آپ نے دیکھا کہ آپ نے اس company کا share خریدا ہے جو کہ اس وقت top پر تھا جب تھوڑی دیر بعد آپ نے ایپ کو دوبارہ کھولا تو اس company کا share گر گیا تو آپ نے اپنے shares کو جو کہ آپ نے خرید سے بیج کر ایسی company کا share لے گیا جو کہ top پر جا رہی تھی اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی apps کے ذریعے آپ اپنے لاکھوں روکوں کو بچا سکتے جانی آپ آپ کو بار بار form fill کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی بار بار office اس کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوستو یہ سب possible ہوا ہے computers کے ثرو اس کے بعد جو next field جس میں جن جگہوں پر computer کو استوال کیا جا رہا ہے اس کو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا وہ banking کی field دوستو bank وہ واحد business ہے جس میں ہر چیز computerized ہے یعنی computer کے ذریعے perform کروائی جا رہی ہے چاہے وہ account بنوانا ہو transactions کروانی ہو loan لینے ہو اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا data بھی انہی computers کے اندر save ہوتا ہے دوستو یہ ایسی powerful machines ہوتی ہیں جس کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ ان accounts کے data کو save کر سکتے ہیں اس کے علاوہ banking میں استعمال کی جاتی ہے MICR devices جس کے ذریعے ذرا سی بھی غلطی اگر آپ کے چیک میں موجود ہوگی تو وہ پورا اس کو point out کر دے گی یعنی ان banks کے اندر ایسی devices موجود ہوتی ہے جو آپ کو security فرام کرتی ہے اس ہمیں بینک کی دوران ہی تمام withdraw کرنے ہوتے تھے لیکن اب اس چھوٹی سی computerized machine اس کا نام ہے ATM اس کے ذریعے ہم پورے دن میں 2400 گھنٹوں میں جس وقت بھی چاہیں پیسو کو نکلوا سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی بھی emergency ہے اور رات کے وقت پیسے نکلوانے ہے تو یہ ATM machines موجود ہوں گی اور ATM بھی دراصل ایک computerized machine ہی ہوتی ہے تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ اب ایسی online banking apps آگئی ہیں جن کے ذریعے آپ گھر بیٹے bill پی کر سکتے ہیں online خیال پیسے بھیجوا سکتے ہیں آپ کو اب bank جانے کی ضرورت نہیں ہے سب بھی computer کی بدولت ہی ہوا ہے اس کے ذریعے نہ صرف ہمارا وقت بچتا ہے بلکہ computer ایسی powerful machine ہے جس کے ذریعے ہمیں reliability efficiency اور سب سے بڑھ security ملتی ہے اور اس کی بہترین بسار electronic banking systems ہیں دوستو اس کے بعد جو next field ہے جس کے اندر computer کا استعمال کیا جاتا ہے computerized devices کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہیں ہمارے departmental stores دوستو departmental stores آپ نے ہر جگہ دیکھے ہوں گے اور عام طور پر بڑے departmental stores میں آپ ایک یا پھر ایک سے زیادہ computers ضرور دیکھے ہوں گے تو friends کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر یہ تمام computers ان stores میں موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوگا تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں دوستو پہلے جب computers استعمال نہیں کیے جاتے تھے تو لوگوں کو ہر چیز کی سیلنگ information کہیں نہ کہیں لکھنی ہوتی تھی کہ آج کتنی products سیل ہوئی کتنا profit ہوا کتنا loss ہوا اس کے ساتھ ہر ایک product کے price کو اپنے ذہنوں میں یاد رکھنا ہوتا تھا کیونکہ ایک بہت difficult task تھا لیکن آپ friends یہ جو computer departmental stores میں موجود ہوتے ہیں ان سے یہ سب کام کر جاتے ہیں اکثر آپ نے ان computers کے ساتھ اس طرح کی device دیکھی ہوگی اس پرائز کمپیوٹر میں ڈال دیتی ہے یعنی آپ کو ہر product کے price کو یاد نہیں رکھنا پھر آپ کے کمپیوٹر میں موجود الگ الگ سوفٹر جو بھی چیزیں آپ نے خریدی ہیں ان کا bill آپ کو بنا کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تیلی بیسس پر کیا profit ہوا ہے کیا loss ہوا ہے کون سی product سب سے زیادہ sale ہوئی ہے یہ سب information بھی جو کہ آپ کو manual نکال پڑتی تھی جس میں نہ صرف آپ وقت لگتا تھا ذہانت لگتی تھی اور محنت لگتی تھی اب اس چھوٹے سی box جس computer کہا جاتا ہے اس کے ذریعے perform کروائی جاتی ہیں جس کے علاوہ ہر department store میں آپ کو کیمراز کے ذریعے monitoring ہوتی دکھائی دیتی ہوگی اور ان monitoring کے ذریعے ہی آپ اپنے store کو secure بناتے ہیں محسوس بناتے ہیں تو یہ سب بھی computer کی مدولت ہی possible ہوا ہے اس کے بعد جو next field ہے وہ office automation دوستو جیسے کہ میں نے آپ بتایا کہ آپ کتنے ہی اچھے degree holder کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ computer use کرنا نہیں آتا تو کوئی بھی بڑی organization آپ hire نہیں کرے گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہے تو ایسا اسی لیے ہے کیونکہ تمام بڑی organizations میں جتنے بھی task ہوتے ہیں جیسے records اور data کو store کرنا کسی طریقے سے کسی بھی project کی document کسی proposal کو فائل کو تیار کرنا وہ تمام چیزیں بھی computer کے ذریعے ہی perform کروائے جاتی ہیں اس کے علاوہ کب meetings رکھنی ہے اس کے scheduling کون سا task کب ختم ہونا ہے کس task کو کتنا time دینا ہے یہ تمام task کمپیوٹر کے ذریعے ہی perform کروائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر ایک office میں الگ کاموں کے لیے الگ computer system موجود ہوتے ہیں جیسے document management system message handling system اور office support system آئیے ان کو باری باری detail میں پڑھتے ہیں office automation system میں جو document management ترہا کے کام اس management system سے لیے جاتے ہیں پہلا کام ہے وہ ہے word processing دوستو word processing کو کرنے کے لیے ایک software use ہوتا ہے جس کا نام ہے microsoft word اس software کو ہم اپنے syllabus کے end میں جیعنی جب یہ لیکچر کمپلیل ہو جائیں گے ہم practical start کریں گے تو ہمیں software کو use کرنا اس کے اوپر ترہا ترہا کی files documents proposals کو بنانا سیکھیں گے تو دوستو اس software کے ذریعے high quality documents بنائے جاتے ہیں reports ayah کی جاتی ہیں mamooz بنائے جاتے ہیں letters بنائے جاتے ہیں یعنی ایک project میں جتنی بھی documentation ہوتی ہے جتنا بھی لکھت پڑک کا کام ہوتا ہے وہ سب اسی processing اسی word processing system کے ذریعے ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا کام ہے وہ ہے desktop publishing دوستو اس طرح کا software use ہوتا ہے جس میں pictures اور graphics کے ذریعے آپ اپنے document کو attractive اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اس کی تیسری functionality ہے وہ spreadsheets دوستو spreadsheet بھی ایک document کے لیے software use ہوتا ہے لیکن اس کا کام word processor سے الگ ہوتا ہے اس میں آپ rows اور columns کے ذریعے mathematical formulas کو use کر کے company کا profit loss وغیرہ commission وغیرہ نکال سکتے ہیں یعنی یہ company mathematical calculations کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد جو آخری functionality ہے document management system کی وہ ہے reprographics دوستو یہ اس طرح کا process ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک ہی document کی ایک ساتھ ہزاروں copies بنائے جاتی ہیں اور جس کا آخری کام ہے وہ image processing کے ذریعے آپ کسی بھی physical document کو تبدیل کر سکتے تو یہ تمام functionalities ہمیں ملتی ہیں ایک چھوٹے سے document management سسٹم سے اس کے بعد جو office automation کی دوسری فیلڈ ہے وہ message handling system دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ موبائل کا balance فتم ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس پہلے message آجاتا ہے اور یہ صرف آپ کے پاس نہیں آتا بلکہ کسی بھی mobile company کے لاکھوں users ہیں تو لاکھوں users کے balance کے ending کے اوپر یہ message ملتا ہے تو یہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ message handling system کے through اس کے علاوہ offices کے workers کو کوئی notification send کرنی ہے meetings کے لیے یا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ mail send کرنی ہے فیکس کرنے ہیں تو وہ بھی message handling system کے پر فارم کروائے جاتے ہیں جو last system ہے جو office میں سب سے زیادہ use ہوتا ہے جن کی الگ الگ branches ہر cities اور countries میں موجود ہوتی ہیں اور جو system اس کے لیے یوٹ ہوتا ہے وہ ہے office support system دوستو یہ اس طرح کا computer system ہوتا ہے جو manage کرتا ہے work group activities کو means الگ offices میں موجود لوگ اگر ایک ہی project پر کام کر رہے ہیں ایک office موجود ہے انڈیا کے اندر ایک پاکستان کے اندر ایک US کے اندر اور تمام workers اس کے اندر الگ لوگ ایک project پر کام کر رہے ہیں تو اس کو manage کرنے کے لیے جو office support system استعمال کیا جائے گا جس کا نام ہوگا work group activities کو manage کرنا یہاں ہمارے lecture کا اختتام ہوا اس lecture کے اختتام پر اپنے کاموں کو آسان بنا سکتے اس کے بعد اگلے lecture کے اندر ای commerce کی فیل میں کس طریقے سے کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی details دیکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ